ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دفائیو سینسز یعنی ہماری پانچ حصے سینس کسے کہتے ہیں سینس کہتے ہیں حص کو تو اس کے لیے یعنی فائیو سینسز کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک ڈائیاغرام لے آتے ہیں تو فائیو سینسز یعنی جو پانچ حصے ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری جسم میں ہماری باڈی میں مختلف سینسز ہوتی ہیں اور سینسز کیا کرتی ہیں سینسز ہماری باڈی کے اندر مختلف قسم کے کام کرتی ہیں اور انہی مختلف کاموں کی ضرورت ہمیں اپنی ڈیلی لائف یعنی روز مرا کی زندگی میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو سینسز ہوتی ہیں وہ ہمیں اپنے ماحول میں جو خطرات ہوتے ہیں جو ڈینجر ہوتے ہیں ان سے بچاتی ہیں تو فائیو سینسز کون کونسی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس ڈائیاغرام کی مدد سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی سنس کون سی ہے سب سے پہلی سنس جو ہے وہ ہے سنس آف سائٹ یعنی دیکھنے کی حص ایک اور سنس کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی سنس ہے وہ ہے سنس آف ہیرنگ یعنی سننے کی حص ایک اور سنس کی بات کرتے ہیں تو اس سنس کا نام ہے سنس آف سمیل ایک اور سنس دیکھ لیتے ہیں تو اس سنس کا نام ہے سنس آف ٹچ یعنی چھونے کی حص اگر ہم بات کریں اپنی ففت سنس کی یعنی جو پانچویں حص ہے اس کی بات کریں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک اور ڈائیاغرام لے آتے ہیں تو اس ڈائیاغرام میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ہمیں موت والا پارٹ نظر آ رہا ہے یعنی مو والا پارٹ نظر آ رہا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک اور سنس دیکھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں سنس آف ٹیسٹ تو سنس آف ٹیسٹ کیا ہے یہ ایک اور سنس ہے یعنی سائٹ سمیل ٹچ ہیرنگ کے علاوہ سنس آف ٹیسٹ بھی ہماری ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک بہت اہم سنس ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سنسز ہیں یہ جو حصے ہیں یہ ہماری باڈی کے لئے ہمارے جسم کے لئے کون کون سے کام کرتی ہیں تو اس کے لئے ہم مختلف ڈائیگرامز کی مدد لیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنس آف سائٹ کی یعنی ہماری جو دیکھنے کی حص ہوتی ہے اس کے لئے ہم اپنا کون سا سنس آرگن یا کون سی سنس استعمال کرتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سی اپنی حص استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے جو سنس استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آئیز یعنی آنکھوں کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں آنکھوں کی مدد سے ہم دیکھنے کا کام کرتے ہیں یعنی ہم اپنی ڈیلی کی یا روز مرہ کی لائف میں یا زندگی میں جو مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ہم اپنے کس سنس آرگن کی یا کس سنس کی مدد سے کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اپنی آئیز یعنی اپنی آنکھوں کی مدد سے اسی طرح ایک اور سنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ سینس کون سی تھی وہ سینس تھی سینس آف ہیرنگ یعنی سننے کی حص تو سننے کے لیے یعنی ہیرنگ کے لیے ہم اپنا جو سینس آرگن یا جو ہم اپنی سینس استعمال کرتے ہیں یا جو حص استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے ears یعنی ہمارے جو کان ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سننے کا کام کرتے ہیں اسی طرح ہم سمیل کرنے کا کام یا سمیل کرنے کی جو فنکشن ہوتا ہے ہماری باڈی میں یا ہمارے جسم میں اس کے لیے ہم کون سا سینس استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے نوز کو یعنی اپنی ناک کو ہم استعمال کرتے ہیں سمیل کرنے کے لیے یعنی مختلف جو ہم سوننے کا کام کرتے ہیں مختلف چیزیں سوننے کا کام یا ہم یہ کہیں کہ ہمیں جو چیزوں کی خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے تو وہ کس کی مدد سے آتی ہے کون سے سنس کی مدد سے آتی ہے وہ آتی ہے نوز کی مدد سے تو نوز یعنی ہماری ناک کیا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ یا بہت اہم سنس آرگن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سنس آف ٹیسٹ کی یعنی ہم جو مختلف قسم کی غذا کھاتے ہیں جو فوڈ کھاتے ہیں جس میں کہ مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں کچھ گھٹی ہوتی ہیں یا ہم یوں کہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ گرم ہوتی ہیں کچھ چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی کون سی سنس استعمال کرتے ہیں سنس آف ٹیسٹ اور اس کے لیے جو سنس آرگن ہوتا ہے اس کا نام ہے ٹنگ یعنی ہماری زبان یعنی مختلف قسم کی چیزوں کا جو ذائقہ ہے وہ ہم چکتے ہیں کس کی مدد سے اپنی ٹنگ یعنی زبان کی مدد سے اسی طرح ایک اور اگر ہم سنس کی بات کریں تو اس سنس کا نام ہے سنس آف ٹچ یعنی چھونے کی حص تو چھونے کے لیے ہماری باڈی کے اندر جو آرگن موجود ہوتا ہے یعنی جو سنس آرگن موجود ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سکن یعنی جلد فور اگزامپل اگر ہم یہاں پہ اس بائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہیومن کا یعنی ایک انسان کا ہاتھ دکھایا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ ٹچ کر رہا ہے تو اگر ہم بات کریں سکن کی یعنی جلد کی تو جلد ہمارے پورے جسم کے اوپر موجود ہوتی ہے تو جلد کیا ہے جلد ہمارے جسم میں ایک سنس موجود ہوتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے جو کہ ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو محسوس کر سکیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ کتنی سوفٹ ہے یعنی نرم ہے یا ہارڈ ہے یعنی سخت ہے کوئی چیز کتنی گرم ہے یا تھنڈی ہے تو اس طرح سے ہم مختلف سنسز کی مدد سے کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے کام کرتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا دہ فائف سنسز کے بارے میں کام کرے میں کے لئے میں خبت ہے